ہیلو فرنڈز کیا سب لوگ؟ آج میں آپ کو یہ ریسپی دینے والوی ہوں گاجر کی ہلوے کی اور یہ سردیوں میں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے سب سے پہلے ہم نے لینی ہے 5 گاجریں ان کو اچھے سا کردکش کر لینا ہے یہ میری امی کی ریسپی ہے اور آپ اس ریسپی سے فرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزیقی لگے گی سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لینی ہے 5 کلو گاجریں ان کو کردکش کر لیا ہے اور یہ میری امی قدکش کر رہی ہے اس کو قدکش کر لے گنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے اس کو چولے پہ چڑھا دیا اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں جائے گا گاجریں اپنے ہی پانی میں جو ہیں وہ گلیں گی اس میں ہم نے الائجی ڈال دینی ہے 10-11 دانے ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے 1 لٹر دودھ یہ میں نے یہاں پہ آلپر کا دودھ لیا ہے اس سے گاجروں میں دودھ کٹے بہت مزیقات ہے ساتھ ہی ہم نے چینی ایٹ کر دینا ہے میں نے میرے خیال سے پانچ کلو میں نا کم از کم آدھ کلو چینی جاتی ہی جاتی ہے آپ سے زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اید ہی چینی چینی اس نے بھی اپنے سنتاreckچا تیسٹ کرتی رہنی ہے اگر آپ کو کم لگے آپ نے اپنے کام آلپ ہے کم از کم آئیل میں بونائی نہیں کرنی گھی میں بنائی کرنی ہے اور کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے کی بنائی کرنی ہے لیکن گاجروں کو نیچے سے لگنے نہیں دینا ساتھی چمچہ بھی بلاتا رہنا ہے اگر گاجریں نیچے سے لگتی رہیں گی تو حلوے کا جو کلر ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا جب اس کی اچھی سے بنائی ہو جائے اور گاجریں گھی چھوڑ دیں تو آپ نے اس کو ڈی شاوٹ کر لینا ہے اس میں آپ نے رہنا ہے بادام کھویا اور بادام کھویا کے ساتھ سر پہ رہیں یہ بہت مزدیکی لگتی ہیں اور یہ میری امی کی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور اس ریسپی سے ٹرائے کرنا ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا دیر سارا خیال اللہ حافظ